اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیدر فاروق اپنے چینل اومر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے اپیسوڈ بھی ہج سپیشل اپیسوڈ ہے اور لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس دی ہیں گورنڈ آف پاکستانی یعنی کے وزارت حج نے وہ تمام ڈیٹیلز میں آپ تک شیئر کروں گا میری اپنی کوئی خبر نہیں ہے جو بھی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں گورنڈ نے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس میں پاسپورٹ سے ریلی ریلیٹڈ بھی ہے نیوز اور جس میں جن لوگوں کے نام نہیں ہائے حج میں ان سے ریلیٹڈ نیوز بھی ہے جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ہے اور جو اوبرسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں جو وہ گورنڈ نے شیئر کی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اور جو لوگ بھی دوہزہ چوبیس میں حج کرنے کی خواہش ماند رکھتے ہیں چاہے ان کے نام آ گئے ہیں یا نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ایک مقبول حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں تو جناب سب سے پہلے وہ تمام لوگ جن کے پاسپورٹ بننے کے لیے لوگوں نے دیا ہوئے ہیں یا رینیو کرنے کے لیے دیا ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو پاسپورٹ آفیس والے ہیں وہ اگر ڈیٹس دے رہے ہیں دو دو مہینے کی تین تین مہینے کی وہ مارچ کی ڈیٹ دے رہے ہیں پندرہ فیبری کسی بات کی ڈیٹ دے رہے ہیں تو گورنمنٹ نے تو انانونس کیا کہ پندرہ فروری تک آپ نے ہر حال میں پاسپورٹ جمع کروانے ہیں تو اب وزارت مذہبی امور کی جانب سے یعنی کہ منسٹری آف ریلیجیس اپیرز کی جانب سے انہوں نے دو نمبرز دی ہیں ایک یہ نمبر آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ایک پیٹی سیل نمبر ہے اسلام آباد کا اور ایک زونگ کا نمبر ہے 0315 والا تو یہ نمبر انہوں نے دے دی ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ ان کے پاسپورٹ نہیں آ رہے ہیں یا ان کو بہت لیٹ دینے کی دیے جا رہے ہیں تو آپ نے ان نمبرز پر کال کر کے ان کو اپنی شکایت درج کروائیں ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیہیویر کیا جا رہا ہے پاسپورٹ آفیس کی طرف سے اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ارجنٹ بیسیس میں پاسپورٹ بنوائیں تو اب یہ پھر منسٹری کا کام ہوگا کہ وہ ڈیریکشن دیں گے آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر یا جو سلپ آپ کو دی ہوئی ہوگی اس پر ٹوکن نمبر ہوگا اس میں تمام ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ سے پوچھیں گے اور آپ کا کیس از ایس سپیشل کیس خوروڑ کرے گی منسٹری تاکہ آپ کے پاسپورٹ جلد سے جلد ملیں کیونکہ آپ لوگوں نے ہچ پہ جانا ہے اور آپ کے اگر ڈیٹیلز وہ دیر سے دیں گے یعنی کہ پاسپورٹ دیر سے دیں گے تو پھر آبیسلی پورا ہچ کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو آپ نے اب بلکل پریشان نہیں ہونا یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں آپ کو جن جن لوگوں کو پرابلم ہیں ابھی فون کال کریں ان کو چاہے اگر ابھی یہ نہیں بھی ملتا تو کیونکہ رات کا ٹائی میں تو آپ نے کل صبح ہی فوراں فون کال کرنی ہے اور اپنی شکایت درج کروائیں وہ تمام لوگ جن کا پاسپورٹ کا ایشو ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ نے یعنی کہ انیک احمد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بڑی اچھی خوشکبری کی خبار یہ بھی ہے کہ اسی ہفتے میں یعنی کہ سنڈے تک کسی بھی دن کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی وفاقی کابینہ کی اور اس میں انہوں نے دخواست دی ہوئی ہے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں پانچ ہزار کچھ لوگ ہیں تو ان کو آپ اجازت دیں کیونکہ جو آورسیس پاکستانیوں نے زیادہ انٹرسٹ چھوڑ نہیں کیا سپانسرشپ حج میں پانچ ہزار سے بھی کم اپلیکیشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیس ہزار اپلیکیشنز بچی ہوئی ہیں تو انیک احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں فورا زور لگاؤں گا کیابنٹ میٹنگ میں کہ یہ جو پانچ ہزار کچھ لوگ ہیں آپ یہ سیٹیں کنورٹ کریں جو سرکاری ہر سکیم ہے اس میں کنورٹ کر دیں اور جو باقی بیس ہزار اپلیکیشنز سپانسرشپ کی بچ رہی ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں اور ہمیں یہ سعودی حکومت کو اگر ہم نے واپس کی تو اس میں ہماری بہت زیادہ انسلٹ ہے اور سعودی حکومت بھی برا مانے گی کہ آپ کا کوٹا ہم نے سپیشل بنایا باقی ممالک کا کم کر کے آپ کو سیٹیں دیں اور آپ ایک دور ہوتا تھا کہ آپ کی اتنی اپلیکیشنز ہوتی تھی اور آپ کچھ نامیں نہیں لیا جا رہا آپ کی اپلیکیشنز بھی پوری نہیں ہو رہی تو اس انسلٹ سے بچنے کے لیے اور اپنے ریونیو لاس بچانے کے لیے بھی کیونکہ وہ ڈالر میں ہمیں اماؤنٹ واپس کرنا پڑے گی اور جو تعلقات خراب ہوں گے وہ الاغ ہوں گے تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انہی کے مصابق کہہ رہے ہیں میں فل زور لگاؤں گا کہ تمام یہ پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو جائیں اب بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جو سرکاری ہر سکیم کی طرح جانا چاہتے ہیں بٹ ابھی کیونکہ ان کا کوئی باہر جانے کا پلان ہے کوئی بزنس ٹور ہے اس کی وجہ سے وہ بھی فورن پاسپورٹ جمع نہیں کروا سکتے تو آپ لوگوں نے یہ کچھ نمبرز دیے ہوئے ہیں میں اس تمام نمبرز نا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اتنے سارے نمبرز میں سکرین بھی ڈسپلی نہیں کروا سکتا میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے وہ نمبرز دیے ہوئے ہیں آپ ان کو کال کر کے ان کو بتائیں کہ میرا یہ جانون ایشیو ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ میری تاریخ ہے میں اس تاریخ تک پاسپورٹ دے سکتا ہوں وہ جو بھی مسئلے کا آپ کا حل ہوگا وہ منسٹری آپ کو نکال کے دے گی تو یہ بڑی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ جو اوورسیس پاکستانی ہیں جن کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کب آئیں گے وہ اکثر لوگ مجھ سے بھی کوئیسٹن پوچھتے رہتے ہیں تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایمیل کے تھو سب سے پہلے تو اپنے جس آرگانیزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کن ڈیٹس میں وہ ریلیس کر سکتے ہیں فری کر سکتے ہیں تو وہ جو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی وہ آپ نے ایمیل کرنی ہے منسٹری کو www.hajinfo.org ویب سائٹ ہے وہاں پہ تمام ڈیٹیلز دی ہوں ہیں ایمیل ایڈرس دی ہوں ہیں آپ ان کو ایمیل کر کے ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ میں کس ڈیٹ کو اویلیبل ہو سکتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ویزے کا پہلے سی بندوبست کر کے رکھیں اور جب آپ لیٹ آئیں گے تو آپ کا جلدی ویزا پروسس ہو جائے گا یہ تمام ڈیٹیلز ہیں بڑی اچھی خبریں ہیں آپ مزید کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے پتا ہوگا تو میں ضرور آپ کو ریپلائے کروں گا چینل پر اگر نیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہاش پہ جائیں تو اپنے بھائیو کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آج کی ویڈیو میں نہیں کہنا تھا اللہ حافظ